بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں سب پوش پاش تو اس وقت میں موجود ہوں لیبرٹی مارکیٹ میں تو میں نے سوچا کیوں نے اپنی یوٹیوب فیملی کو بھی ساتھ ساتھ رکھا جائے ان کو بھی تھوڑا سا بھی زب کروایا جائے تو جہاں پہ جی دیکھیں کتنی غیمہ غیمی ہے شام کا ٹائم ہے اگر آپ نے شوپنگ کرنی ہے تو تو بھی آ سکتے ہیں اگر آپ نے ویسے مبائل کرنا پھر بھی آ سکتے ہیں شوپنگ کرنی ہے تو دھیر سارے پیسے لانے ہوں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ورائیٹی تو بہت اچھی ہوتی ہے سب سے اچھی ورائیٹی ہوتی ہے لیکن اسی حساب سے پیسے بھی ہوتے ہیں جیسے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کو باقی بزاروں میں مل جاتی ہے جیسے انارکلی اچھرا اور اس طرح کے تو آپ کر سکتے ہیں پھوننے سے تو سب کچھ مل جاتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں وہاں پہ پڑی ہوتی ہیں اور یہاں پہ وہی چیز کافی زیادہ ایکسپنسیو ہوتی ہے وہی بات آ جاتی ہے نا کہ جگہ کے حساب سے چیز کی اہمیت بدل جاتی ہے سو اگر آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہے تو اپنے آپ کو اپنی جگہ کو چینج کیجئے پھر فرق محسوس کیجئے گا بہت اچھا لگے گا ویسے چلیں آگے چلتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا سب سے زیادہ محبوب ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ انسان اس کی طرح مارکیٹ میں بزاروں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور پیچھلی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ تیسرا کلمہ یہ مارکیٹ میں آئے ہیں تو لازلی پڑھنا چاہیے دیکھیں کہ مارکیٹ میں اللہ تعالیٰ کو اس لیے بزاروں میں ذکر کرنا کہ دیکھیں اس کی روشنیوں میں ہم کتنا کھو جاتے ہیں اور دنیا کی گہمہ گہمی میں مصروف ہو جاتے ہیں اللہ کو بھول جاتے ہیں تو سب سے اچھا انسان وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو ان موقع پر بھی یاد رکھے سو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر موقع پہ ہر قدم پہ اس ذات پاک کو یاد کیا جائے جس کے دم سے یہ سارا کچھ ہے اس نے یہ دیا سب کچھ پٹہ گلی میں یہ بھی بہت اچھی مارکیٹ ہے گھوم گھوم کے ہم آ گئے ہیں کھانے والی چیزوں کی طرف اور ویسے بھی آپ کو تو آئیڈیا ہے کہ جب بندہ بزاروں میں اتنا زیادہ گھومتا ہے تو پھر تھوڑی سی خوشبو بھی انسان کو پاگل کرتے جب تک کچھ کھایا نہ جائے پھر کوئی اور کوئی کام سمجھ بھی نہیں آتا تو وہ دیکھیں کہ ہاں پہ سب کچھ کھا رہے ہیں میرا بھی بہت دل کر رہا ہے کچھ کھانے کو چلیں بیٹھ پہ کچھ کھاتے ہیں یہ دیکھیں اتنی پیار پیاری سی یونیک چیزیں بھی یہاں پہ اویلیبل ہیں بہت اچھی چیزیں ریزینبل تو نہیں کہیں گے خیر بٹ اچھی چیز ملتی ہے یہ ہے پاکستان آپ کو آواز سے پتا چل گیا ہوگا لائٹ چلی گیا اور ہر طرف جرمنیٹر کی آواز گونج رہی ہے تو کچھ سنائی نہیں دے رہا اللہ تعالی میرے ملک کو سلامت رکھے اور حکمرانوں کو ہدایت دے ہدایت بھی اسے صورت میں ملیں گے کہ ہم خود اچھے ہوں ایسے ہی ہے نا آپ کو سامنے وہ مجمع نظر آ رہا ہوگا کہ وہاں پہ ہماری ٹی وی آنکرز آ کے کچھ کوسٹنز کرتے ہیں کچھ کویز بغیرہ پوچھتے ہیں کچھ لوگ آوائٹ کرتے ہیں کچھ کھڑے ہو جاتے ہیں دیکھیں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں میری طرح سب اپنے اپنے کیمرے آن کر کے اپنے اپنے کاموں میں سب مصروف ہیں سب کوئی ویلوگ بنا رہا ہے کوئی کچھ بنا رہا ہے سب اپنے اپنے کاموں میں بیسی ہیں ایسی ہماری لیڈیز کا بہت پرابلم ہے کہ پیشے کے ایک چیز لینی ہو ہم تگاہ دیتے ہیں ایک دو گھنٹے تو لازمی لگ دیتے ہیں یہ دیکھیں لائٹ میں چلے گئے میرے خیر میں لائٹ آنے والی ہے یہاں پہ بہت زیادہ رش ہو گیا اب ہم چلتے ہیں اپنی گاڑی کی طرف آہستہ آہستہ موسیقی اس سال کی طرف اس بار بھی لاہور میں کافی زیادہ سموگ ہو گئے اللہ 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 حافظ کافی زیادہ بیماریاں بھی پھیل بری ہیں بس اپنی اتیاد کیجئے گا ماسک جو ہم نے اتار دیئے ہیں کچھ لوگ تو روٹین بائس ابھی بھی پہنتے ہیں یہ اچھی بات ہے ماسک پہننے چاہے یہ سامنے آپ کو لبرٹی چوک نظر آ رہا ہے اور کذافی سٹیڈیم کی آئی تینک کیمرے میں نظر نہیں آ رہا ہوگا بہت زیادہ لائٹنگ کوئی میچ ہو رہا ہوگا چاہے اس کے ساتھ ہی اب ہمارا آج کا چھوٹا سا ویزٹ اتتام وزیر ہوا تو کیونکہ میں اس ٹائم ٹرافک میں قریبا بوری طرح خسنے والی اور خس بھی چکے ہیں تو اپنے لیڈ سارا خیال رکھتے گا گاؤں میں یاد رکھتے گا رکھتے گا کہ کیسے لگا کیسے ہونے چاہیے اللہ پیس